موسیقی کچھ ایسے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں جن کی سوچ اپنے وقت سے آگے ہیں وہ انقلابی ہیں وہ قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں ان کا راہ گزر ہمارے لیے ایک نقشہ بن جاتا ہے سلمان تاثیر ایک کامیاب بزنسمن جس نے حساب کتاب کی تعلیم پائی اور بے حساب زندگی بسر کی حساب کتاب کی مہارت نے انہیں ایسی کامیابی بکشی اس کا کوئی حساب نہیں میدان سیاست کا ہو کاروبار کا یا پھر انسان دوستی کا سلمان تاثیر نے جو بھی کیا پوری تاثیر کے ساتھ کیا محمد دین تاثیر کے گھر جنم لینے والے سلمان تاثیر نے ہزار مشکلات کو شکست دی یہ وہی ایمڈی تاثیر تھے جنہوں نے شان رسالت میں گستاخی کرنے والے راج پال کو جہنم رسید کر کے شہادت کو گلے لگانے والے قاضی علم دین کی تتفین کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا سلمان تاثیر کے لیے زندگی کبھی آسانہ تھی ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی چیلنج ان کا منتظر رہا اور وہ چیلنج کو دیکھ کر آنکھ بند کرنے والے کب تھے سلمان تاثیر 31 مئی 1944 کو بھارت کے شہر شملہ میں ڈاکٹر محمد دین تاثیر کے ایک گھر پیدا ہوئے علمی اور عدبی گھرانے میں پیدا ہونے کے باعث سلمان تاثیر بچپن ہی سے معاملہ فہم اور باشعور انسان تھے سلمان سب سے چھوٹے لادلے باقی سب بہنیں تھی سب کی آنکھ کا تارہ اور بے حد شہتان اگر مجھے کچھ یاد ہے اس کے بارے میں کیونکہ بچپن میں ہم دونوں کا بہت ساتھ تھا ایک سال کا فرق تھا ہماری عمروں میں اور چونکہ وہ نہایت شہتان تھا تو ڈانٹ بہت کھاتا تھا اپنی اممہ سے بھی اپنی بہنوں سے بھی اور پھر میں ہی واحد بہنوں میں تھی جو کہ راضی ہوتی کہ اس ساتھ کھیلوں اس کی شیطانیاں جو ہیں وہ سہل سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر محمد دین تاثیر اپنے وقت کی معروف شخصیات میں سے ایک تھے جبکہ ان کو علامہ محمد اقبال کی دوستی کا شرف بھی حاصل تھا سلمان تاثیر جب چھے برس کے ہوئے تو آپ کے والد کا سایہ آپ پر سے اٹ گیا سلمان تاثیر جیسا انسان کوئی کوئی ہوتا ہے مجھے معلوم ہے کہ بچپن سے جن حالات سے وہ گزرے ان کے والد کی وفات کے بعد جن مشکلات سے گزرے اور جس قدر انہوں نے ترقی کی اور اپنے آپ کو بنایا خود اپنے بلبوتے پر اپنی محنت سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثالی زندگی تھی اور ایک مثالی انسان تھا سلمان تاثیر کا شمار پاکستان کی ان چند شخصیات میں ہوتا ہے جو سیاسی میدان کے ساتھ ساتھ کاروباری میدان میں بھی اپنی مثال آپ تھے سلمان تاثیر نے زندگی بھر غیر معمولی علمی سوچ کا نمونہ پیش کیا مشکل حالات کو شکست دے کر انہوں نے انتھک محنت سے آلہ طبقے میں جگہ بنائی اور پھر قابل رشت اور قابل قدر کامیابیاں ان کا مقدر بنی سلمان تاثیر نے اپنی افتدائی عمر میں ہی کامیاب بزنس مین کا لقب حاصل کر لیا تھا سلمان تاثیر نے برطانیہ سے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری حاصل کی جو ان کی علمی اور سیاسی بصیرت کو نکھارنے میں موفن ثابت ہوا وہ لندن چلے گئے میں کیمبرج یونیورسٹی چلا گیا انہوں نے چارٹڈ اکاؤنٹنسی پڑی میں نے اکانومکس پڑی وہاں بھی ملتے رہے واپس آئے تو ہماری جو خواہشیں تھیں دونوں کی ایک ہی قسم کی تھی دونوں ہم ایک خوشحال مضبوط آزاد جمہوری پاکستان چاہتے تھے سلمان تاثیر ایک کامیاب بزنس مین اور ایک بہادر سیاستدان تھے سلمان تاثیر انیس سو چورانوے میں پہلی فرسٹ کیپیٹل سیکیورٹیز کارپوریشن کا قیام عمل میں لائے جس نے پاکستان میں انویسمنٹ بینکنگ کا آغاز کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فائنانشل سیکٹر میں دیگر کمپنیز بنائی جن میں ٹیلی کمیونکیشن میڈیا ریل اسٹیٹ اور پروپیٹی ڈیویلپمنٹ شامل ہیں انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات میرے خیال میں کسی چیز سے نہیں کی اور ہی بلٹ این ایمپائر اور یہ ان کا زبردست ڈیزنس ایکیومن جس کو میں کہتا ہوں وہ تھا وہ ہر ایک چیز میں بہت محنت سے اور دیانہ داری کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان کا صلح اللہ نے ان کو دیا تھے اپنے سب کنٹیپریز کو وہ پیچھے چھوکے بہت آگے نکل گئے بہت ان کی ویژن بہت تھی ہی تھوڑ کہ کمیونکیشن بزنس میں جو انہا کمیونکیشن is the in thing تو انہوں نے اپنا یہ ورل کال ڈیویلپ کیا ہیلو کارڈ ڈیویلپ کیا پھر ان کی اپنی جو تھی انہوں نے سیٹ اپ کی تھی اپنا سیکیورٹی کامپنی وہ کی انہوں نے تو اس سے ہے کہ انہوں نے پھر ٹائم جو تھا 97 کے بعد زیادہ ٹائم انہوں نے اپنی بزنس ڈیویلپ کیا ہے میرے حالے کہ وہ پاکستان کے ان چند پولٹیشنز میں تھے جنہوں نے جو بزنس میں ترقی کی وہ محض اپنی حمد اور اپنے انٹلیکٹ کے زور پر کی اور اس میں کسی قسم کی گارمنٹ کی اس میں مدد شامل نہیں تھی اور انہوں نے ہمیشہ اپنے ٹیکسز پوری طرح سے ادا کیے اور اتنا بزنس میں ترقی کر جانے کے باوجود وہ اندر سے ایک درویشت انسان تھے بہت اچھے باز تھے وہ بہت اچھے انسان تھے اور وہ آفیس میں ان کا سٹائل ڈیفرنٹ تھا لیکن وہ جب ہم کبھی کسی پرسنل ایونٹس پہ جاتے تھے یا جو بھی ان کے گھر پہ یا فارم آوس پہ یا لانچ پہ جہاں بھی جائے کرتے تھے ان کا ڈیفرنٹ سٹائل تھا بہت فرنڈلی تھے علمان تاثیر کی کمپنیز نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری پر متوجہ کیا جب پاکستان اقتصادی اور معاشی سطح پر عدم استحکام کا شکار تھا صحت کی حیث وہ توقójتے کو منازل پاکستان حديث پارکستان کی نظر اور بڑھ pec ستز lyrics سے پہ پاکستان جا ، لکے سلما Intell yelling جا گے پاکستان ب breach پاکستان جا چاہا شکریہ 而且 ہمیں ست سے پڑھا ب Poor hold فجاہ کتنШ کی اور ملاق drinkingялиères اور پی ogsåستان ». ar אחugs انتوں shoe سن 정ات کی android Hahaha economist حوالان امترمائی ٹلی کم پاس گب undoubtedly علیم اگر سک Period جا والم ان fakt Пр